اسلام علیکم بچوں کل ہم نے پڑھا کہ بروٹس سیزر کی وجہ سے بہت پریشان تھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اب کے بار سیزر حکومت لے کے رہے گا وہ سوچتا تھا کہ حکومت ملنے کے بعد سیزر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو لاسٹ میں اس نے تائک کیا کہ اس کو یعنی سیزر کو ہرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے اس کی موت اب ہم اس سے آکے پڑھیں گے انہوں نے اکٹھے اپنے منصوب پر بات کی سیزر was to be killed the next day at the capital the town hall where he was going to make a speech to the people اگلے روز جب سیزر town hall میں ایک تقریر کرنے کے لئے جائے گا تو اس کو وہ ہی مار دیا جائے گا وہ مارک انٹونی کو بھی مارنا چاہتے تھے لیکن بروٹس نے اس کی اجازت نہیں دی انٹونی is but a limb of Caesar he said he can do no more than Caesar's arm while when Caesar's head is off تو مارک انٹونی جو سیزر کا قریبی دوست تھا وہ اس کو بھی مارنا چاہتے تھے لیکن بروٹس نے اس کی اجازت نہیں دی بروٹس نے کہا کہ جب سیزر ہی ختم ہو جائے گا تو مارک انٹونی کی کوئی احمیت یا طاقت نہیں رہے گی he shook his head and spoke with great urgency اس نے اپنا سیر ہلایا اور بڑی جلد بازی میں بولا i wish we could cure Caesar's ambition without killing him but i doubt if that is possible so Caesar must die بروٹس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ Caesar کو مارنے کے بغیر ہی ہم اس کا علاج کر سکے یعنی اس کو نیچہ کر سکے مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کو مارے بھی نہ ہم اس کو نیچہ نہیں کر سکتے but friends let's kill him bravely not angrily لیکن دوستو ہمیں اس کو بہادری سے مارنا چاہیے ناراضگی سے نہیں we must have no bitterness in our hearts ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کڑواپن نہیں ہونے چاہیے so it was decided that only Caesar should die لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ Caesar کو صرف مرنا ہی چاہیے thank you